سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کے بارے میں یہاں پہ ہماری سامنے جو تصویر ہے یہ ہے ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کی ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کیا ہے یہ ایک آلہ ہے یعنی کہ ایک انسٹرومنٹ ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کا یوز کیا ہے تو بہت دور کی جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ بہت دیسٹنٹ آبجیکٹس جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ استعمال کی جاتی ہے اور دیسٹنٹ آبجیکٹ یعنی کہ دور کی آبجیکٹ جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ وہ کیا ہیں تو وہ ہیں مون جیسے کہ چاند سٹارز یعنی کہ ستارے اور پلینٹس یعنی کہ سیارے ہماری جو زمین ہے جو ارث ہے وہ کیا ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیارے ہیں یعنی کہ پلینٹس ہیں اور یہ کیا ہیں یہ بہت دور کی آبجیکٹس ہیں یعنی کہ بہت دور پائی جاتی ہیں بہت زیادہ فاصلے پر پائی جاتی ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جو ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ ہے اس کے لیے ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اسے کہا جاتا ہے ریفلیکٹر اور ریفلیکٹر جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں یا پھر ٹیلیسکوپ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کے اندر یہاں پہ یہ جو ہمیں آلہ نظر آرہا ہے اس کے اندر کیا چیز استعمال ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے تصویر ہے اس میں ہم نے اندر کی جو ٹیلیسکوپ کی شکل ہے وہ دکھائی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز دکھائے گئے ہیں میررز یعنی کہ شیشے اب یہاں پہ اگر ہم میررز کی بات کریں یعنی کہ شیشوں کی بات کریں تو ہم نے کہا ہے کہ ایک کو کہا گیا ہے پرائمری میررر اور دوسری کو کہا گیا ہے سیکنڈری میررر اب یہ جو دونوں میررز ہیں پرائمری میررر اور سیکنڈری میررر اگر ہم ان کی شیپ کی بات کریں یعنی کہ ان کی شکل کی بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے یہ پلین ہے یعنی کہ سیدھا میررر ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ والا جو ہے یہ پلین میرر ہے اور دوسرا یہاں پہ اگر ہم میرر دیکھیں تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کروڈ ہے یعنی کہ موڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹیلیسکوپ میں کیا کرتے ہیں ٹیلیسکوپ میں ہم میررز استعمال کرتے ہیں اور یہ میررز کس طرح سے ہوتی ہیں یہ میررز کمبینیشن کی صورت میں ہوتے ہیں کمبینیشن کہتے ہیں مجموعے کو یعنی کہ جب ایک سے زیادہ چیز موجود ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کمبینیشن ہے مجموعہ ہے اور یہاں پہ ایک سے زیادہ میرر استعمال ہوئے ہیں دو میررز ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرر کا کمبینیشن ہے جو کہ اس ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ میں استعمال ہو رہا ہے اب یہ جو میررز ہیں دونوں اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کیا کام کرتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں یہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اب ریفلیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے ان میرر سے ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہے اور جب یہ ان سے ٹکرا کے واپس آتی ہے یعنی کہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایمیج بنتا ہے یعنی کہ اکس بنتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے لائٹ ہے اس کی شوائیں یہاں سے داخل ہو رہی ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ داخل ہو رہی ہیں اور داخل ہونے کے بعد یہ اس کروٹ میرر سے یعنی کہ جو میرر جو شیشہ مڑا ہوا ہے اس سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد مرتی ہیں اور مرتنے کے بعد یہ دوسرے میرر سے ٹکراتی ہیں اور اس سے ٹکرانے کے بعد واپس جو ہے یہ اس حصے سے ٹکرا کے واپس مرتی ہیں اور اسے کیا کہا جاتا ہے آئے پیس آئے پیس جو ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایمیج نظر آتا ہے اور یہ ایمیج کس چیز کا ہوتا ہے جو بھی کوئی دور کی چیز distant object جس کے اوپر ہم نے اس ٹیلیسکوپ کو فوکس کیا ہوتا ہے یعنی کہ جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا ایمیج اس ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ میں نظر آتا ہے اب یہ جو آلہ ہے ٹیلیسکوپ اس کے ساتھ جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے ریفلیکٹنگ کا وہ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ یعنی کہ روشنی جو ہے اس کی ریز اس کی شوائیں جو ہیں وہ شیشے پہ پڑتی ہیں میررز پہ پڑتی ہیں اور پڑھنے کے بعد واپس مرتی ہیں یعنی کہ ٹکرا کے مرتی ہیں جب تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفلیکشن کا پروسس ہو رہا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ اور ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک ایسا آلہ ہے یا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ اکس بناتا ہے یعنی کہ ایمیج بناتا ہے کیسی اوبجیکس کا جو کہ بہت دور ہوتی ہیں یعنی کہ بہت فاصلے پہ ہوتی ہیں یا ڈسٹنس پر ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ کے بارے میں یا ڈسٹنس پر ہوتی ہیں